بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گیارہ جولائی کا آغاز ہو گیا ہے جمعیرات کے دن کا لیکن بات کریں گے دس جولائی بروز بودھ امنان خان صاحب نے اٹیالہ میں جو اپنی وکلہ سے بات کی اور امنان خان صاحب نے وہاں جو میڈیا سے بات کی اس پر بات کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پارٹی کے انٹرنل معاملات کے اوپر پارٹی کے معاملات کے اوپر امنان خان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کی لسٹیں بنانے کا عمران خان نے کہا ہے لیکن یہ بھی شروع میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا چھ جولائی کا جلسہ جو منسوخ کیا گیا ہے اس پر بھی عمران خان صاحب کا موقع آگیا ہے اور میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایک ہمارا اپینین ہوتا ہے لیکن جو خبر ہوتی ہے وہ میں دینی چاہیے گو کہ میرا اپینین یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو وہ جلسہ منسوخ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ پہ بہت زیادہ تنقید بھی کی اور میں اس مجھے تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ جلسہ کرنا چاہیے تھا وہ ضروری تھا لیکن اگر جو ہمارا ایک انیلیسز ہے جو ہمارا تیزیہ ہے اس کے اگینسٹ کوئی چیز جاری ہے لیکن وہ خبر ہے تو ہمیں شیئر کرنی چاہیے تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کی لیڈرشپ کے اس فیصلے کو ایبریشیٹ کیا ہے اس راہ ہے اور عمران خان نے کہا کہ بلکل ٹھیک کیا ہے کہ آپ نے جلسہ کینسل کیا ہے جلسہ منسوخ کیا ہے اور عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو ہمارے دوست مغیس علی جو بہت ایکٹیم ہے ٹویٹر پہ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے جو مغیس علی نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی وہاں پر جلسہ کرتی تو وہ وہاں پر بہت بڑا ایک ظلمان اقدام ہو سکتا تھا بہت زیادہ جانے خدا نہ خاصتہ جا سکتی تھی اور نئے مقدمات مان سکتے تھے اور بہت چیزیں کی جا سکتی تھی بہت بڑی پکر دکڑ اور سارا ظلم اور کچھ اپنے انتظامیوں کے لوگوں میں چھوڑ کے اور کوئی خدا نہ خاصتہ گاڑیوں کو آگ لگوانا یہ چیزیں کروائی جا سکتی تھی تو عمران خان صاحب نے اسی بنیاد پر جس طرح کا ہمارے دوست مغیس علی کا اس طرح موقف تھا یہی بات کی عمران خان نے کہ آپ کا درست فیصلہ ہے عدالت سے اجازت لیں انتظامیوں سے اجازت لیں اور عدالت کی اجازت انتظامی کی ہو یا نہ ہو لیکن عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی جلسہ نہ کریں اور اپنے معاملات عدالتوں میں لے کر جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے صدی ہو رہے ہیں تو ایک تو شروع میں میں نے کہا میں یہ بات آپ کو بتا دوں دوسرا آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم رانومات کے حوالے سے پارٹی کو تحقیقات کا حکم دیا ہے ان کے حوالے سے کچھ چیزیں عمران خان صاحب کو بتائی گئی ہیں عمران خان صاحب نے پارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ ان کے جو چیزیں ہیں مجھے بتائی جا رہی ہیں اس پہ کمیٹی بنائیں تحقیقات کریں اور دو تین دن کے اندر اندر فیصلہ کریں اور اگر انہوں نے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں ہیں اگر انہوں نے یہ کہیں ہیں تو میری طرف سے آپ کو مکمل طور پر اجازت ہے ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے یہ کہہ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی آپ کو اتا دوں کہ بہت زیادہ سوشل میری پر تنقید ہوتی ہے علی مین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ علی مین گنڈاپور کے حوالے سے عمران خان مکمل طور پر مطمئن ہے عمران خان نے یہ ضرور تنقید کی تھی علی مین گنڈاپور پر کہ ان کو وفاق کے یہ جو فارم فورٹی سیون والے ہیں وزیر داخل اور ان لوگوں کے ساتھ تصویریں نہیں بنوانی چاہیئے لیکن اس کے علاوہ عمران خان کو علی مین گنڈاپور سے فی الحال جو میری اطلاع ہے کہ کوئی کسی طرح کا شکوہ عمران خان صاحب کو نہیں ہے اور عمران خان صاحب ان کو ان کے جو بھی کردار ہے اس کو اک نالج کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی ان سے ہو پا رہا ہے وہ اپنا کردار دعا کر رہے ہیں میری اطلاع ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب تک کچھ باتیں پہنچی تھی کہ آٹھ فروق انتخابات کے لیے ٹکٹوں پر کچھ لوگوں نے پیسے لی ہیں اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ اس تحقیقات کو تیز کریں اور مجھے لسٹ فرام کریں کہ جس کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے یہ کس کی ریکمنڈیشن تھی اور کس نے کہا تھا کہ میں نے اس کا نام فائنل کیا ہے اور ساری چیز بتائیں اور عمران خان نے کہا ہے کہ اس کی اوپر بھی تیزی تحقیقات مکمل کریں کہ کس کس رانوما نے واقعی پیسے لی ہیں اور کس پہ یہ الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بڑی اہم چیز جس پہ میں کہہ رہا تھا کہ پارٹی کے اندھرونی معاملات پر ان کے سبرک پر ایمان الہبریز ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے آمیر ڈوگر صاحب کو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں ایم این ایس کو آپ ان کی حاضری کو یقینی بنائیں لیکن اس کے باوجود ایم این ایس نہیں آتے جس پہ عمران خان نے بہت شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس پہ آپ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ذمہ دار آمیر ڈوگر صاحب ہیں سوری اگر میں نے پہلے آمیر مغل کہہ دیا تھا تو آمیر مغل صاحب کو تو سو میں سے سو نمبر ہیں جتنی ان کے گرفتاری ہوئے ہیں اور جس جورت اور بہادری کے ساتھ اور کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور کل جس طرح سے پرسوں انہوں نے غریدہ فاروقی صاحبہ کو ایکسپوز کی ان کے پروگرم میں تو ان کو تو داد بنتی ہے تو آمیر ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ جہاں بھی عمران خان کا کیس ہوتا ہے سلامباد ہی کورٹ میں سپرین کورٹ میں پیٹیا کی کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ سارے ایم این ایز ہیں یہ عددت والا کیس ہے لیکن عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ نہیں آتے ایم این ایز اور عمران خان صاحب نے اور ساتھ عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کئی ایم این ایز جو ہیں نہ وہ اپنے حلقوں میں ایکٹیو ہیں نہ وہ عوام کو نکالتے ہیں کئی ایم ایز بالکل جو ہے وہ اس وقت سائیڈ لائن ہوئے ہوئے ہیں اور کئی ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ مکمل طور پر قائب ہیں عوام میں نہیں ہیں عمران خان نے پارٹی کو ہدایت دے دی ہے کہ آپ لسٹیں بنائیں جو ٹکٹ ہولڈر ایکٹیو نہیں ہیں جو ایم ایز ایکٹیو نہیں ہیں جو ایم پی ایز ایکٹیو نہیں ہیں جو عدالتوں میں نہیں آتے اب دیر آئے درست آئے بارال عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس موقع پہ کیونکہ پہلے عمران خان کی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم حالت جنگ میں اگر ہم کوئی اس طرح کا اقدام کریں گے تو اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اب عمران خان جو ہیں وہ ساتھ کے ساتھ بندے فارغ کرتے چلے جائیں گے اور اب یہ اپرچنیٹی آگئی ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے لیے جن کو ٹکٹ تو نہیں ملے تھے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حلقے میں بہت ایکٹیو ہیں کسی بھی حلقے میں اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے اور وہ وہاں پہ لوگوں کو موبیلائز کرتے ہیں اور مقامی تنظیم کو پتا ہوگا اور وہ ظاہر ہے اگر وہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس کی ویڈیوز بھی موجود ہوں گی تصویریں بھی موجود ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کل کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا وہ دکھا سکتا ہے کہ میں نے یہ ایکٹیوٹیز کی یہ ویڈیوز ہیں یہ تصاویر ہیں تنظیم گواہ ہے لیکن جو وہاں پہ ایم پی ہے یا ایم این اے ہے یا ٹکٹ ہولڈر جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے اوپر جو جلسے کرے گا ریلیاں کرے گا جو لوس کرے گا جو ایکٹیو رہے گا اس کو اگلا ٹکٹ ملے گا یہ بھی ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے رعو فحسن صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا ہے پتہ نہیں آپ اس ملاقات میں کہا ہے لیکن مجھے پتہ چلے کہ ان کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کیونکہ پارٹی کے ترجمان ہیں تو وہ پارٹی کی ترجمانی پر فوکس رکھیں اگر فواد چودری یا کوئی بھی ان پر تنقید کرتا ہے تو اس تنقید کا رعو فحسن جواب نہ دیں عمران خان صاحب نے کہا ہے جب رعو فحسن اپنی ذات پر ہونے والے کسی اٹیک کسی تنقید کا جواب دیتے ہیں تو پھر میڈیا میں خبر رعو فحسن کے بیان کی لگتی ہے میڈیا میں بیان رعو فحسن صاحب کی اپنی ذات کے والے سے چلتا ہے پارٹی کا جو موقف رعو فحسن بیان کرتے ہیں وہ نہیں چلتا تو انہیں نے رعو فحسن صاحب کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اوپر جو بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے اس کو اگنور کر دیں اور ابھی اس میں نہ پڑیں پارٹی کو اس وقت اندرونی اختلافات اور لڑائی جھگڑوں اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت جو فوکس ہے وہ پارٹی کے نیریٹیف ہے اتنی بڑی پارٹی ہے اس کا موقف ہے تو ابھی اس پر وہ فوکس کریں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پرویزلائی کے حوالے پرویزلائی صاحب کے حوالے سے بھی میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا جو ملنے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل نیگٹیف نہیں ہے پرویزلائی صاحب کے حوالے سے بھی بہت پوزٹیف ہیں اور کوئی ایسا نیگٹیف کمنٹ پرویزلائی صاحب کے حوالے سے نہیں آیا اور دس محرم کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ جب یہ میسی دیا جا رہا ہے کہ جو ایکٹیف ہوگا اس کو آگے ٹکٹ ملے گا جو نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایکٹیف نہیں ہیں وہ بھی ایکٹیف ہو جائیں گے اور جو کہیں پہ ایمین ایز ایم پی ایز ایکٹیف نہیں ہیں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے ان لوگوں کے پاس چانس ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرونگ ہیں وہ ڈیزرونگ کرتے ہیں ٹکٹ اور ان کو ملنا چاہیے تھا یا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹکٹ تو ان کے پاس ایک سنیری موقع ہے کہ وہ ایکٹیف ہو ایکٹیوٹیز کریں ان کو سوشل میری پہ ڈالیں اور پورا اپنا ایک اسٹیبلش کریں کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو پھر جب ان کو ٹکٹ کی بات آئے گی تو ان کو پریفر کیا جائے گا ان لوگوں کو پریفر نہیں کیا جائے گا جو ایمین اے ایم پی اے بن کر یا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں اور وہ ایکٹیف نہیں ہیں اب آجائے امران خان صاحب نے وہاں جو میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے اس میں امران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو صاف شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دوہزار اکیس میں ملک کا کرزہ دوہیہ آٹھ ٹریلین تھا چار سال میں ملک کا کرزہ ملک کا کرزہ آٹھ سے نو ٹریلین تک مہنچ گیا ہے جس غریب کا دوہزار بل آتا تھا اب اس کا بل دس ہزار آتا ہے ساری الیٹ جو ہے اس کے پیسے ملک سے باہر پڑھیں موجودہ حکومت نے پاکستان کی امید ختم کر دیا ہے پاکستانیوں کی امید ختم کر دیا ہے کسی کو اس حکومت پر بھروسہ نہیں رہا الیکشن میں تاریخی دھانت دی ہوئی ہے چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ ہمیں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کر رہا ہے مشکل فیصلے وہ کرتا ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو قاضی فائز عیسیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کیوں نہیں کر رہا ہے ہم نے انٹر پارٹی الیکشن کروائے اور کیا قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں پتا کہ ہماری ساری پارٹی جو ہے وہ انڈرگراؤن تھی اور کیونکہ وہ اس بات پر بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی نے پشاور کے پاس کہیں جا کے انٹر پارٹی الیکشن کروائے تھے عمران خان کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن کے لئے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھ اٹنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری انسانی حقوق کی پامالیوں اور آٹھ فیوری کی پیٹیشن کیوں نہیں سنی جاری کون سے جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل ہوتے ہیں مجھے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے میں نے پاکستان میں سب سے بڑی غداری کی ہو جمہوریت اخلاقی روئیوں پر جلتی ہے کونگرس کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں فراڈ الیکشن ہوئے ہیں میڈیا کو دبانے کے لئے منصوبہ بندی کی جاری ہے ہمارے دور میں بھی عمران خان کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور میں بھی دہشتگردی کے واقعات ہوتے تھے اور اب اس کا مجھے تناظر نہیں پتا گی کہ اس تناظروں میں بات ہوئی اور عمران خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے عمران خان نے کہا کہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ شفاف انتخابات کے لئے اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اس آئی ایف سی جو ہے وہی ملک چلا رہی ہے تو یہ ہے اور علی محمد خان صاحب نے باہر آگے جو گفتگو کی اس ملک نے یہ بتایا کہ عمران خان نے وقلہ کو دہت کیا کہ کارکنان کی سماعت پر حاضری شکی نہیں بنائیں اور آگے انہوں نے پروس خٹک کے حوالے سے باتیں کی اور یہ سارے معاملات ہیں تو بارہل یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ ایک ہے کہ عمران خان اب پارٹی کے اندر جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں ان کو سائل لینڈ کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا ان لوگوں کو عمران خان ان کے اوپر بہت سخت ریاکٹ کر رہے ہیں جو انٹرنل لڑائیوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو بیانات دے رہے ہیں جس سے حکومت کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ فوکس آرہ پی ٹی کی انٹرنل چیزوں کے اوپر آپس کے خلافات پر چلا جاتا ہے اور مہنگائی پر بات نہیں ہوتی بیروزگاری پر بات نہیں ہوتی بیلی کے بلوں پر بات نہیں ہوتی کسانوں کی ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات نہیں ہوتی جو ملک کے اندر ہو رہا ہے اس پر بات نہیں ہو رہی اور وہ نہیں انٹرنل معاملات کے اوپر بات کرتے وہ بات کرتے ہیں جو بھی ان سے سوال ہو وہ وہ بات کرتے ہیں جو بات وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ جانی چاہیے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ